آخر کار وہ وقت آ ہی گیا کہ ایلون مسک کو دنیا کے سب سے امیر انسان کے ٹائٹل سے ہاتھ دھونا ہی پڑ گیا اور اپنی 171 بلین ڈالر نیٹ ورد کے ساتھ لوی ویٹون کے سی ایو آرنالڈ بینارڈ نے دنیا کا سب سے امیر شخص کا خطاب اپنے نام کر لیا تو پہلا سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ایلون مسک آرنالڈ سے اتنا پیچھے کیسے چھوٹ گئے اور ان کی نیٹ ورد 200 بلین ڈالر سے اتنا نیچے آ گئی تو اس کا صرف ایک ہی جواب نکلتا ہے ٹویٹر 2022 کا شروعاتی حصہ تو ایلون مسک کو ٹویٹر کی کانٹروورسی کے بیچ ہی گزرا کہ وہ ٹویٹر کو خریدیں گے کے نہیں اور آخر کار ایلون مسک نے ٹویٹر کو 44 بلین ڈالر میں خرید لیا پر ٹویٹر کے یوزرز کو ایلون مسک کا ٹویٹر کا سی ای او بن جانا بلکل پسند نہیں آیا کیونکہ ایلون مسک کے ٹویٹر کے سی او بننے کے بعد ٹویٹر نے اپنے لاکھوں سے بھی زیادہ یوزرز کھو دیئے اور کافی فیمس سیلیبرٹیز نے ایلون مسک کے ٹیک آور کے بعد ٹویٹر چھوڑ دیا ساتھ ہی ٹویٹر اپنے مین ایڈورٹائزر سے بھی ہاتھ دھو بیٹا اور ایک ریپورٹ کے حساب سے آنے والے دو سال کے اندر ہی ٹویٹر اپنے 30 ملین یوزر کھونے والا ہے اور وہیں ایلون مسک کی مین کمپنی ٹیسلا کی بات کریں تو اس نے 705 بلین ڈالر کا مارکٹ کیپٹیلائزیشن کھو دیا جو کی مین کارن بنا ایلون مسک کی نیٹورٹ میں کمی کا اور بھلے ہی 2022 کی شروعات میں ایلون مسک کی نیٹورٹ 200 بلین ڈالر سے بھی اوپر تھی پر 2022 کا اند آتے آتے صرف 139 بلین ڈالر ہی بچی جس سے یہ تو ضرور پتہ لگتا ہے کہ 2022 ایلون مسک کے لیے شاید کچھ خاص نہیں بیتا اور اگلی خبر کی بات کریں تو شاید ابھی دنیا کرونا وائرس کے کہر سے اُبھر ہی پائی تھی اور بینا فیس ماسک کے رہنے کی ہمیں عادت ہی پڑی تھی کہ کرونا وائرس پھر سے لوٹ آیا اور اس ٹائم پہ چائنہ میں 1 ملین سے بھی زیادہ کرونا کی کیسز ہر دن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سائنٹس نے اس کرونا ویرین کو بی ایف سیون نام دیا ہے پر انڈین ایکسپرٹ کے حساب سے بی ایف سیون ویرینٹ انڈیا میں اتنا زیادہ سیریس ایشو نہیں ہونے والا چائنہ کے مقابلے میں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہیں آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح آرٹیفیشل ووم کے ذریعے آنے والے وقت میں قدرت کے پرے جا کر بچوں کی پیدائش کری جائے گی اس ویڈیو کے کونسپٹ کریٹر حاشم الغائلی نے بتایا اس فیسلیٹی میں تیس ہزار بچے لیب میں گرو کرنے کی شمطہ ہر سال کی ہوگی اور تو اور ان آرٹیفیشل ووم میں بچوں کو جینیٹکلی موڈیفائی بھی کیا جا سکے گا تو اب بس دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ کونسپٹ اصلیت کی شکر لے پاتا ہے اور کیا نیچر کے خلاف جانے کی انسانوں کی یہ کوشش اس کو بھاری پڑے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں